بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتم من لسانی یفق قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹورنٹس سٹورنٹس اب سکس چپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مہدرمہ کی وفات ہے اس چپٹر کا نام وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں جیسے کہ آپ کو پتہ پوچھتی ہوں جو میں نے پریویس ویڈیو اپنی چپٹرز بتائے ہوتے ہیں آپ کو سمجھائے ہوتے ہیں تو اس سے ریلیٹری میں پوچھتی ہوں تو آج بھی میں پوچھتی ہوں آپ سے تو ضرور آپ لوگ کومنٹ میں بتائیے گا تو سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بتائیں کہ جس عمر میں فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا تھا تو یہ ضرور کومنٹ میں بتائیے گا اچھا اب ہم چلتے ہیں اپنے چپٹر نمبر سکس کی جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی سات سال بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ ام ایمن کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال بنو نجار ننیال بنو نجار سے مدینہ منورہ میں ملنے گئی تھی کے واپسی پر راستے میں ہی انتقال کر گئی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد امی ایمن آف صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ موظمہ لائیں اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا انہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور اتنے پیار و محبت سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی کہ اتنا پیار و محبت انہوں نے اپنی والدہ سے بھی نہیں کیا تھا سوری انہوں نے اپنی اولاد سے بھی نہیں کیا تھا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے جدہ نہیں کرتے تھے اور جس بستل پر احتراماً ان کے بیٹے نہیں بیٹھ سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے ایک دفعہ بنو مدلش کے قیافہ شناسوں کی ایک جماعت مکہ مکرمہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد سے کہنے لگی کہ اس بچے کی خوب حفاظت کرنا مقام ابراہیمی پر پیر کا جو نشان لگا ہوا ہے اس بچے کے پاؤں اس سے ملتے جلتے ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ابو طالب سے کہا سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں اس بچے کی حفاظت کرنا اچھا آپ لوگ سوچیں گے جدہ امجد کون ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ ان کے دادا کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو کہتے تھے جدہ امجد اب یہ ہمارا اختدام پر ہوا ہے یہ چپٹر نمبر سیکس اب چپٹر نمبر سیون ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد کا انتقال ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آٹھ سال بھی پورے نہیں کیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی داغم مفارقت دے گئے اور وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور سرپرستی ابو طالب کے سپرٹ کر گئے ابن اسحاق کہتے ہیں عبد المطلب قریش کے سرداروں میں سے ایک صاحب وجاہت سردار تھے کہ اہد کی پابندی اپنا فرض سمجھتے تھے اچھی اچھی عادتوں کے خوگر تھے مسکینوں سے محبت کرتے حاجیوں کے ارام و راحت کا انتظام کرتے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے چرند و پرند تک کی خوراک کا بندوبست کرتے قہد سالی میں محتاجوں کو کھانا کھلاتے اور ظلم پیشہ افراد کی بیق کنی کرتے تھے دیکھیں سبحان اللہ عبد المطلب کی والدہ کا نام سلمہ بنت زید ہے جو مدینہ منورہ میں رہنے والے قبیلہ بن نجار سے تعلق رکھتی ہیں حاشم بن عبد مناف نے ان سے شادی کی کچھ عرصے بعد حاشم اپنی بیوی کو بحالت 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 حمل اس کے والدین کے پاتھ چھوڑ کر خود بغرس تجارت شام چلے گئے اور اس سفر میں شام کے شہر غزہ میں وادی اجل کو لبیک کہا ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا جب بچے نے ہوش سمالا تو اس کے چچا مطلب اس کو لینے آئے پہلے تو اس کی والدہ نے انکار کیا لیکن جب چچا نے کہا کہ یہ اپنے بات کی جائدات کا وارث ہو گیا تو اس نے اجازت دے دی جب مطلب بچے کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگ دیکھ کر کہنے لگے حضر عبد المطلب یعنی یہ مطلب کا غلام ہے یعنی یہ مطلب کا غلام ہے یہ سن کر انہوں نے کہا اے میرے بھائی حاشم کا بیٹا ہے اور اس کی یادگار ہے میرا غلام نہیں پھر عبد المطلب نے اپنے والد کا کام سمحالا اور اپنی قوم کے لئے اسی طرح بابرگت ثابت ہوئے جس طرح ان کے آباؤ اجداد ان سے پہلے اپنی قوم کے لئے بابرگت ثابت ہوئے تھے بلکہ یہ شرف و بزرگی میں اپنے پیش رواؤں سے بھڑ گئے اور قوم نے بھی انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنا عظیم رہنمہ تسلیم کیا یہ بھی ہمارا چپٹر اختتام ہوا ہے سیون جو کہ کیا نام تھا اس سے بھی میں سوالات پوچھوں گی تو آپ لوگ گوھر سے سنتے جائیے گا تو یہ چپٹر کا نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد کا انتقال جو کہ ان کے دادہ تھے اور ان کی کچھ چھوڑی مختصر سے اس میں بدان کیا ہوئے کہ وہ کون تھے اوکے تو یہ یاد رکھئے گا اب بات کرتے ہیں عبد المطلیب کے اولاد اوکے عبد المطلیب کے کیونکہ دیکھیں شورٹ ہے نا اس لئے میں سوچ رہی ہوں کہ آج تین کروا دیتی ہوں عبد المطلیب کے اولاد عبد المطلیب کے دس لڑکے تھے بڑے لڑکے کا نام حارس تھا جو اپنے والدے وزرگوں کی زندگی میں ہی وفات ہو گئے ان کے بیٹوں میں سے بدر کی جنگ میں ربیہ مسلمان ہو گئے بعد میں فتح مکہ کے دن ابو سفیان برحارس بھی اسلام لے آئے ان کا نام عبد اللہ تھا دوسرے بیٹے کا نام زبیر بن عبد المطلیب تھا یہ زمانہ اسلام سے پہلے ہی فوت ہو گئے مطلب جب زمانہ اسلام آیا تو ان سے پہلے ہی یہ فوت ہو چکے تھے کون زبیر بن عبد المطلیب اور یہ عبد اللہ بن عبد المطلیب کے حقیقی بھائی ہیں ان کی اولاد میں سے ایک لڑکے عبد اللہ اور ایک لڑکی زبعہ نے اسلام قبول کیا تیسرے لڑکے ابو طالب ہیں ان کا نام عبد مناف تھا آپ لوگوں نے سنا ہوگا عبد مناف عبد مناف تو اب پتہ چلیا کہ تیسرے لڑکے ابو طالب ہیں جو عبد الاب وہ میں نے اب دس بیٹے بتایا تھا ان میں تیسرا لڑکا ان کا نام عبد مناف تھا کہتے ہیں یہ بھی حضرت عبد اللہ کے حقیقی بھائی تھے تو انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا ہے لیکن شرف اسلام سے محروم رہے ان کے طالب اقیل حازبر اور علی چار بیٹے تھے چار بیٹوں کے نام یاد رکھی گا ان چاروں کی پیدائش میں دس دس سال کا فاصلہ تھا سب سے بڑے طالب پھر اقیل پھر حازبر اور آخر میں علی تھے تو میں نے سیکونسی نام بتایا تھے آپ کو تو دس دس کا جو فاصلہ تھا چوتھا بیٹا ابو لہب تھا جو جنگ بدر کے بعد مر گیا اس کے لڑکے اتیبہ کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعہ فرمائی تھی اور اسے ایک درندے نے مار دیا تھا اس کے دو بیٹے اتبہ اور معتب فتح مکہ کے دن مشرف با اسلام ہوئے عبد المطلب کے بیٹوں میں حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے اسلام قبول کیا تھا عبد المطلب کے بیٹوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بھی تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے کوئی اولاد نہیں ہوئی جناب عبد المطلب کے چھے بیٹیاں تھی ایک کا نام ام حکیم بزا تھا ان سے قریض بن رویبہ بن حبیب بن عبد شمس نے شادی کی اور ان کے بطن سے ابو عبداللہ آمیر بن آمیر مشہور سخی پیدا ہوئے دوسری بیٹی کا نام عربہ ہے ان کی شادی افان سے ہوئی اور ان کے پیٹ سے حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم قلفہ ثالد پیدا ہوئے خواہون کے فوت ہو جانے کے بعد عقبہ بن عبی مقید کے نکاہ میں آئیں اور والد بن عقبہ کو جنم دیا یہ اپنے بیٹے حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم کے خلافت تک مقید حیات تھی تیسری بیٹی کا نام برہ ہے یہ ابو سلمہ بن عبدالعصد مخزومی کے والد ہیں چوہتی آتکہ ہیں یہ عبداللہ ابن عبی امیر کی والدہ ہیں ان کے اسلام کے متعلق احتلاف ہے پانچوی بیٹی کا نام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں یہ مشرف با اسلام ہوئی اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائیں چھٹی بیٹی کا نام اروہ ہے اور عبداللہ ابو احمد عبیداللہ زینب اور ہمنا اولاد جہش کی والدہ ہے سو سٹورنٹس میں نے آپ کو چیپٹر کروا دیئے سیون تک اس کے بعد انشاءاللہ میں نیکس چیپٹر سٹارٹ کروں گی کل جو کہ نام کیا ہے اس چیپٹر کا ابو تالیپی کفالت تو امید ہے یہ سمجھ آگیا ہوگا اور اس سے ریلیٹیڈ جو بھی کوئشن ہے وہ میں انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے اگر گوھر سے سناؤں گا تو وہ صحیح سے مجھے ریپلائی کر دیں گے کومنٹ میں اور ابھی جو میں نے کوئشن کیا ہے اس کا بھی ضرور آپ لوگ کومنٹ میں بتائیے گا اس کا آنسر اور اللہ حافظ